اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدلللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں میں نے اپنے پچھلے فلانگز میں بتایا تھا کہ میرے گھمیر شادی ہے اور شادی میری بھانجی کی شادی ہے بھانجی والا رشتہ تو میرا ہے ہی نہیں اس کے ساتھ اور بلکل فرنڈز والا رشتہ ہے کیونکہ ہمارا جو بچپن ہے نا میرا میری چھوٹی بہن کا اور میری دو بھانجیوں کا ہمارا ساتھ ہو جائے بچپن اور بچپن ہم نے بہت لڑائیاں کی ہیں کیونکہ ہم سکول ساتھ جائے کرتے تھے ٹوشن ہم ساتھ جائے کرتے تھے قرآن پاک ہم نے ساتھ پڑا ہے اور کھیلتے ساتھ تھے ہم لوگ اور اس لئے ہماری بہت زیادہ لڑائیوں ہوتی تھی لڑائیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے لڑائیاں بس تھوڑی دیر کیلئے ہوتی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہماری بہت لڑائی ہوئی اور ہم لوگ آپس میں کھیل رہے ہوتے تھے ایک بس چیزوں ہم نے چھین چھین کے کھائی ہیں اور بہت سارا لڑائیں ہیں اور بہت سارا اب جہنا بہت سارا پیار لڑائی ہوتی رہتی ہے مگر پھر وہ لڑائی کا پتہ بھی نہیں چلتا خیر یہاں میں اپنا ڈریس جہنا نہیں سیلیکٹ کر پا رہی تھی پہلے میں نے اپنے لئے ایک سوٹ نکالا وہ پریس کیا پھر آجے میں مجھے خیال آئے کہ نہیں یہ نہیں سہی رہے گا پھر میں نے ویڈیو کال کی اپنی بہت سارا پھرم کیا یار کون سا سوٹ پہنوں تین چاہر میں نے ڈریسز نکالے اس کو دکھائے اس نے فائنل کیا پھر میں نے وہ دوبارہ سپریس کیا جلری نکالی تھوڑی سی میں نے زیادہ ہیوی جلری میں نہیں پہنتی بس تھوڑی سی جلری نکالی اور یہ ڈیکوریشن گھر پہ یہ خود کی گئی ہے اور بس فائنلی فنکشن تھا باہر سے ایسا کوئی کسی خاص کو نہیں بلایا تھا ہم نے ایک دو سہلیاں تھی بھانجیوں کی اور اس کے علاوہ ہمارے گھر کے لوگ ہی تھے بس اور یہ ہم نے گھر پہ ہی فنکشن کیا تھا براجل شار تھا اور اب فرائیڈے سے چوہے نا انشاءاللہ شادی سٹارٹ ہو جائے گی اور ایک ہی ساتھ ایک سے سٹارٹ ہوگی ستائیس سائی تک شادی ختم ہو جائے گی تو یہ جو پروپس آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے بہت انٹرسی و بہت مزے کے لگے اور بہت انجائے کیا ہم وہنے سب نے مل کے اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ہمیں فائنلی گیٹ ٹوگیتھر کرنا ہوتا تو ہم کوئی نہ کوئی فنکشن رکھ لیتے ہیں اور ساتھ مل کے بہت انجائے کرتے ہیں ہم چار کا گروپ تھا اور گروپ میں جو ہے نا میری اس کے ساتھ جس کے بھی شادی ہو رہی اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے میں کچھ بھی لاتی ہوں یا میں کوئی بھی شاپنگ کرتی ہوں یا مجھے کوئی ڈریس سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا کہ مجھے اس کے ساتھ کیا میچنگ کرنی چاہیے یا کوئی بھی میں چیز لے کر آتی ہوں شاپنگ کر کر آتی ہوں تو مجھے اس کے ساتھ ضرور ڈسکس کرنی ہوتی ہے یا اس کو مجھے اپنی چیزیں ضرور دکھانی ہوتی ہے اور ہم آپس میں چیزیں شیئر بہت کرتے ہیں اچھا لگتا ہے مجھے اپنی چیزیں شیئر کرنا اور اسپیشلی اس کے ساتھ تو میرا یہ والا ہے نا کہ کوئی ایک آئی پینسل بھی میں لائی ہونا تو مجھے اس کو دکھانی ہوتی ہے کہ دیکھو میں یہ آئی پینسل لائی ہوں یا اس کا ریزلٹ ایسا ہے یا یہ ایسی ہے یا وہ ایسی ہے تو وہ بھی میرے ساتھ اپنی ساری چیزیں شیئر کر رہی ہوتی ہے مجھے دکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے تو ہماری اس طرح والی اٹیشمنٹ بہت زیادہ ہے اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے بہت زیادہ خوش رہے کچھ دوست ہوتے ہیں آپ کی لائی میں جو بہت زیادہ سپیشل ہوتے ہیں جو آپ کے لئے ہر کسی سے لڑ جاتے ہیں سٹینڈ لیتے ہیں آپ کے لئے تو یہ والا سین بھی ہے کچھ تو جو اس طرح والے دوست ہوتے ہیں وہ بہت پیارے ہوتے ہیں اور خیر ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ چھیڑتے ہیں بہت زیادہ مزاگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو بس مہینوں مہینوں ہماری ملاقات نہیں ہوتی اور مہینوں مہینوں ہماری بات نہیں ہوتی مگر پھر جب ہم لوگ ملتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ ہم دو مہینے سے نہیں ملے یا تین مہینے سے نہیں ملے اہدے لگتا ہے کہ بس ہم کل پرسوں ملے تھے اور اب ہماری دوبارہ سے ملاقات ہو رہی ہے تو دوستی جب آپ کی گہری ہوتی ہیں تو پھر آپ ملو یا نہ ملو کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ ویڈیو ایڈیٹ کرنے میں مجھے اتنا کوئی مسئلہ ہوا ہے کیونکہ زائے سی بات ہے سب ملکے ویڈیوز بنا رہے تھے اور میں جو ویڈیو بناتی ہوں اس میں میں گردنے ہوا دیتی ہوں ساری تو وہ مجھے تھوڑا صحیح لگتا ہے ویڈیو ایڈیٹ کرنے میں اب مجھے یہ سب نئے ویڈیوز شیئر کی ہیں جو کہ میں ایڈیٹ کر رہی ہوں اور پھر وہ زائے سی بات ہے سب کے فیس جو ہیں وہ مجھے چھپانے پڑ رہے ہیں تو اس لئے مجھے تھوڑی سی کیا مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوئی کہ ویڈیو ایڈیٹ کرنے میں اس لئے چھوٹا سا ویڈیوز بنا رہی ہوں آپ کے لئے اور چھوٹا سا ویڈیوز شیئر کر رہی ہوں اور سب سے پہلے میں نے اپنے ہاتھ میں جو پراپ لیا تھا وہ تھا ڈراما کوئن کا اور پھر میری بڑی بہن نے مجھے مجھے کہا یہ چھوٹ نہیں گھردہ تم پر ڈراما کوئی مجھے وہ اچھا لگ رہا تھا پھر میں نے انہوں نے میرے ہاتھ میں دیا پراور تو پھر میں نے وہ خوشی خوشی ایک سب کیا اور پھر وہ ہی میں نے ہاتھ میں رکھا ہے یہ تو ہی ہماری پیاری سی برائی اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اسے اور مجھے بھی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے آپ سے ایک نئے بلوگ میں تب تک کے لئے ٹک کے لئے ٹک کے لئے اللہ حافظ